اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیر ہو آفیس ہوں گے وہ بچے جنہوں نے اپنی پرو کی کلاسز جو ہیں وہ اپریل مارچ فروری جنوری دسمبر نومبر اس بیچز کے اندر کی ہیں اور انہوں نے سپلائن ڈیمانڈ کی کلاسز پہلے نہیں لیوی تو وہ اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اگر آپ کی فائنل ایسان منٹ کمپلیٹ نہیں ہے پرو کی ایڈوانس پرو آپ کی کلیر نہیں ہے پلاس فائنل ایسان منٹ کلیر نہیں ہے آپ نے اپنا ایڈمیشن نہیں بھیجنا اور آر ایڈی کسی بندے نے سپلائن ڈیمانڈ کی کلاسز لیوی ہیں تو وہ دوبارہ اپنا ایڈوانس کلیر ہے وہ یہ کلاسز نہیں لے سکتا نہ اس کو یہ سمجھ جائیں گی نہ اس کے پلے پڑے گی اگر ورڈ میشن بھیج دیتا ہے غلطی سے بھی بھیج دیتا ہے تو وہ بین ہو جائے گا آپ کی کم از کم پرو کلیر اور میں جو بتا رہا ہوں اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری اب اس سال کی مارچ اپریل ٹھیک ہے یہ اپریل تک اور میئے کے وہ لوگ جن کی ٹین پرسنٹ والا ٹارگٹ فائنل سائنمنٹ کمپلیٹ ہے وہ بھی فارم بھیج سکتے ہیں جو بیچ چل رہا ہے وہ بھی فارم نہیں بھیج سکتا جب تک ان کی فائنل اسائنمنٹ تمام پرو کی کلاسز کلیر نہیں ہوتی وہ ایڈمیشن سپلائن ڈیمانڈ کا نہیں بھیجیں ادروائز ان کی لرننگ کا بھی نقصان ہوگا ان کے کونسپٹ بھی ضائع ہوں گے اور جو سیکھا وہ بھی ضائع ہوگا اور اکیڈمی سے بین بھی پڑھ سکتا ہے کیوں کہ وہ ہمارا ٹائم ضائع گرتے ہیں ایڈم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو نہیں پلے پڑھنا پھر بھی اگر فارم بھیج ہوگے تو آپ کو نہیں ہوگا ٹوٹل اس میں کافی زیادہ کلاسز ہیں انٹرپنشن آف سپلائن ڈیمانڈ ہے پھر سپلائی و ڈیمانڈ کے پیٹرنز ہیں پھر کیونکہ سپلائن ڈیمانڈ کی پیٹرنز کی بھی لینٹی کلاسز ہیں ہاؤ ٹو مارک بیس ٹائپس آف بیسس لیکویڈیٹی کونسپٹس ہیں اس کے بعد بریک آف سٹیکچر کا زون کمپننٹس کا مارک یہ نو ٹاپٹکس ہیں آپ کی کلاسز لائیو ہوں گی ایک تو آپ رپیٹ نہیں لے سکتے دوسرا اس کی کسی قسم کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی اگر آپ ریکارڈنگ کا یہ محول خراب کریں گے گروپ میں ریکارڈنگ یا ای ٹی سی کیونکہ بہت سارے لوگ ایڈوانس پرو میں کرتے ہیں آپ نے اگر میسج بھی کیا بین ہو سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو آرڈیٹی ٹرینڈ ہیں نئے لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہ کس کے اندر بہت سختی ہے نئے بندے پر ڈل سارٹ ہوں گے کہ شاید اکیڈمی ہمارے سے سختی کار رہی ہے تو نئے بندے جن کی کلیر کچھ بھی کلیر نہیں ہے ان کو تو یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آنی تو کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں چوبیس آپ کے پاس انیس بیس اکیس بائیس تیس یہ چار دن ہیں ان چار دنوں میں آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اور اپنی جو ریجسٹریشن بھیجنے کے بعد آپ نے چوبیس تیس 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 تک ویٹ کرنا ہے چوبیس کو ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کریں گے چھ بچ کے بیس منٹ کلاس ہوگی کچھ کلاسز ہم عید سے پہلے کریں گے کچھ کلاسز ہم عید کے بعد کریں گے اور اس طرح یہ کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب آپ نے فارم کیسے سینڈ کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بخاری ایف ایک ایڈمی ڈاٹ کام کی ویب سیٹ پہ خود آ جانا لنک مانگنے نہ آ جانا خود آ جانا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہوگا پیارے بچو آپ لوگوں نے اگر اپنا نالج انہینس کرنا نا پرو کلیر ہے اگر پروفیٹیبل ٹریڈر ہو کچھ کچھ پروفیٹ بنا رہے ہو نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں نہ بھیجو کچھ اب آپ کو اپنا نالج انہینس کرنا بیسٹ کورس ہے لیں لازمی فارم بھیجیں ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈ کرتا ہوں فارم میں سب سے پہلے اپنا نام اس کے بعد آپ سب نے اپنا نمبر اپنا اگر آپ ڈیریف والے ہیں ڈیریف والوں کے لیے یہ ریکمینڈیشنز ہیں کہ یہ کلاسز ہنڈر پرسنٹ لیں ڈیریف کی جنہوں نے اٹریل لائن پڑھی دیا ہے وہ اور کینڈسٹک پیٹرنز جنہوں نے پڑھے ہوئے ہیں وہ والے بچے یہ کلاسز ڈیریف والے ہنڈر پرسنٹ لیں فاریکس والے تو لیں گے لیں گے نا ڈیریف والے بھی ہنڈر پرسنٹ لیں اور ڈیریف کا سی ایر نمبر لازمی مینشن کریں وہ جو اکیڈمی کے انڈر آپ کا اکاؤنٹ ہے اثر وائز آپ نے رینڈم مینشن نہیں کرنا فارم آپ کا ریچیکٹ ہوگا دھیان سے آنکھیں کھول کے فارم لکھنا ہے کرٹل والے کرٹل کا ایمیل لکھیں گے جس میں وہ ٹین پرسنٹ ٹارگیٹ انہوں نے چیف کیا ہے وہ والا وہ والا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ مینشن کریں گے ریجسٹرڈ ایمیل ریفر بائی اس کو یوٹیوب لکھ دیں میرا نام لکھ دیں شجاعت اور ویٹس اپ نمبر اپنا دیں اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ جو کورس آپ نے کرنا ہے وہ سپلائن ڈیمانڈ کا کرنا اور دیہان سے دس بر دیکھ کیجئے گا غلط فارم ہوگا پھر بھی ریجیکٹ ہوگا ڈبل فارم ہوگا پھر بھی ریجیکٹ ہوگا ریپیٹ کر رہے ہوں گے وہ بہن پڑھ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک سیکرٹ کوڈ بھی لکھنا ہے جو ہے ڈیمانڈ ٹھیک ہے ڈیمانڈ آپ کا سیکرٹ کوڈ ہے اور اس کے بعد سب میٹ میں فارم کے اوپر کلک کر رہے ہیں اور تئیس طریق تک آپ سب نے ویٹ کر رہے ہیں تئیس طریق کے بعد جو ہے وہ آہ چوبیس کومی ایڈ کریں گے اور ساتھی کلاس کر لیں گے ٹائم بہت چارٹ ہے بہت مشکل سے اس بیچ کو کنڈکٹ کروا رہا ہوں کیونکہ اید بھی ہے اید کو بھی منیج کرنا ہے سباکی بیچ بھی چال رہے ہیں ان کو بھی منیج کرنا ہے لاسٹ ایم بھی بیچ کرنے لگے تھے تو اید آ گئی تھی اور وہ بھی ان دنوں میں تھی بائچ تھے اس کے دنوں میں کہ جن دنوں میں ہم نے ویڈیو یا ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے کلاسز میں ملیں گے